سالوں سے کئی لوگوں نے جل پریوں کو دیکھنے کی بات کی کیا یہ اصلی تھی یا صرف آنکھوں کا دھوکہ تھا پیش کرتا ہوں اصل جل پریوں جو کیمرے کی آنکھ نے قید کر لی نمبر سیون کئی پانی سے برے گاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں جل پریوں رہتی ہیں یہ انسیڈنٹ فلیپینز کے کیلن جزیرے پر ہوا تھا ایک ٹوڈیس نے وہاں کے پانیوں میں فوٹو لی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جل پری وہاں پر موجود تھی دیکھنے والوں کا کہنا تھا کہ جل پری کی عجیب طرح کی سمیل تھی کئی ٹوریس نے یہ بتایا کہ انہوں نے اس کریچر کو دیکھا تھا انہوں نے ایک اور پکچر تو لی لیکن ٹائم اتنا کم تھا کہ وہ اس سے کونٹیکٹ نہ کر سکے پھر وہ کبھی دوبارہ نہیں دیکھی لیکن وہاں کے لوکل لوگوں نے جل پری کے ایک سٹیچو بھی وہاں پر بنا دیا تاکہ وہ دکھا سکے کہ یہاں صدیوں سے جل پریوں کو دیکھا گیا ہے نمبر سکس جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ مجرم کو پکڑا جائے لیکن دو ہزار سترہ میں زمبابے میں ایک انسیلنٹ ہوا جب دو بچے پانی میں ڈوب کر مر گئے یہ انسیلنٹ تب ہوا جب لڑکے بینسوں کو ڈیم کے پاس پانی پلا رہے تھے لڑکوں نے دیکھا کہ شاید کوئی مچھلی ڈیم میں تیہ رہی ہے اور وہ اسے پکڑنا چاہتے تھے اور تب ہی جل پری نے انہیں اپنا شکار بنا لیا دیکھنے والوں نے کہا کہ وہ انہیں پکڑ کر پانی کے نیچے لے گئی پھر ایک باری تو اس نے لڑکوں کو چھوڑ دیا لیکن اس نے ان کے والدین کو روتے دیکھا اور اس لیے وہ انہیں پھر سے پانی میں لے گئی اور ڈبو کر مار دیا یہ مین نیو زمبابے نیو چینل سے ملی تھی انہوں نے بتایا کہ پہلے بھی اس ایریا میں کئی بار ان عجیب کریچرز کو دیکھا گیا ہے نمبر فائیو اکثر جو ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں وہ نقلی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ لوگ سی جی آئی کا استعمال کر کے بہت ہی کریئیٹیو اور نقلی ویڈیوز بنا لیتے ہیں لیکن کیا یہ ویڈیو اصلی ہے یہ ویڈیو کسی انجان شخص نے لی جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ویڈیو ٹائٹل کے مطابق یہ ایک طفان کے بعد لی گئی لیکن ساحل طفان کے بعد بھی کافی صاف لگ رہا تھا کیمرہ مین جل پری کے پاس جاتا ہے اور اس کی بوٹی ساحل پر کئی اور لوگ بھی دیکھتے ہیں اور کافی دیر پانی سے باہر رہ کر اس کی بوٹی بھی کالی ہو گئی تھی لیکن اگر ویڈیو کو دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاید فیک ہی ہے اور شاید کیمرہ مین کافی کریٹیو تھا کہ ویڈیو فیک نہیں لگ رہی ایک آدمی نے دوہزار سولہ میں ایک ویڈیو پوسٹ کی یہ ویڈیو تب لی گئی جب وہ میکسیکو کے غار میں ڈائیونگ کر رہا تھا جب وہ پانی میں گیا اس نے ایک کریچر دیکھا جو کہ دکھنے میں کچھ کچھ انسانوں جیسا تھا اور اس کا نچلا حصہ ایک مچھلی جیسا تھا اس کا کہنا تھا کہ اس نے اصلی کریچر کو کیپچر کیا اور جل پریوں کی کہانیاں واقعی اصلی ہیں ویڈیو بہت ہی امپریسیو تھی اتنی امپریسیو کہ کچھ کچھ سچ بھی نہیں لگتی ویڈیو میں اور بھی لوگ تھے لیکن کیا صرف اسی کے پاس کیمرہ تھا اور وہی اسے کیپچر کر پایا ایسی ویڈیوز کا مین ایشو یہ ہے کہ ہم مندازہ نہیں لگا سکتے کہ ویڈیو کہاں لی گئی تھی اور کس نے بنائی تھی اس ویڈیو کے بارے میں کافی کم انفرمیشن ہے اور اس حساب سے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک پرینک تھا نمبر تھری شیکسپیر جیسے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ انہوں نے جل پری کو دیکھا تھا سولہ سو آٹھ میں ایک آدمی جس کا نام ہینری ہیڈسن تھا اس نے ایک آرٹیکل لکھا کہ اس نے سمندر میں ایک جل پری دیکھی اس نے پانی میں ایک عورت دیکھی جس کی جلد سفید اور کالے بال تھے اس نے کہا کہ وہ اوپر سے انسان تھی لیکن نیچے سے ایک مچھلی جیسی تھی نمبر دو سولویں صدی میں ایک آدمی تھا جو کہ سمندری سفر کر رہا تھا اس نے پانی میں ایک عورت دیکھی جس کے بال ہرے رنگے تھے اور وہ بے حد خوبصورت تھی اس آدمی نے کہا کہ جب اس نے پانی میں چھلانگ لگائی تو وہ یہ دیکھ کر شوق ہو گیا کہ یہ اصل میں ایک جل پری تھی اب یہ کہانیاں کتنی اصلی ہیں یا نکلی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمٹس میں ضرور بتائیے گا نمبر ون سیروک نام کا ایک گاؤں ہے جس کے پاس ایک دریا گزرتا ہے پانی کی گہرائیوں کے بارے میں کہانی ہے کہ یہاں جل پری رہتی ہے کہانیوں کے مطابق اس جل پری کو کئی دفعہ لوگوں نے دیکھا ہے وہاں کے رہنے والوں کے مطابق یہاں جل پرییاں ان کی کئی جنریشنز نے دیکھی ہیں جنوری 2008 میں وہاں کا رہنے والا آدمی جس کا نام ڈینیل تھا وہ رات کو دریا کے پاس کیمپ کر رہا تھا اور اس نے پانی میں کچھ آواز سنی جب وہ چیک کرنے گیا تو اس نے کالے لمبے بالوں والی ایک عورت دیکھی اس کا کہنا ہے کہ جیسے اس نے اسے دیکھا وہ اس کی طرف مائل ہو گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف چل پڑا لیکن اگر یہ بات سچ تھی تو دنیا بار میں بریکنگ نیوز کیوں نہ بنی تو شاید یہ ساری ہسٹوریکل کہانیاں اصلی نہ ہوں یا شاید ہو سکتا ہے کہ واقعی اصلی ہوں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے کا بے ہر شکریہ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میدھ آپ سب کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل پر بنے رہیں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کرنا نہ بھولیے گا